اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیر گیس سے ہوں گے آج یہ جی ہمیں بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں لانگ ہیرز کے اوپر بلوڈ رائے سکھایا جائے تو ہم بلوڈ رائے اپنے سلون میں کیسے کرتے ہیں وہ آج ہم آپ کو اس ٹیٹوریل کے اندر سارا سکھائیں گے اور لانگ ہیرز کے اوپر بلوڈ رائے کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے شورٹ ہیر کے نسبت اور میرا پرسنلی اپینین یہ ہے کہ جتنا چھوٹے بالوں کے اوپر بلوڈ رائے سوٹ کرتا ہے اتنا لانگ ہیرز کے اوپر نہیں سوٹ کرتا بہت پھر بھی کئی لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ ان کے بال لمبے ہیں لیکن وہ بلوڈ رائے کے ذریعے اس کے اندر کلز یا چیزیں جو بھی ان ورڈ اور آوٹ ورڈ جو ہے وہ کرانا چاہتے ہیں لیکن وہ کلائنٹ کی ٹوٹلی چوائس ہوتی ہے کہ وہ ان ورڈ کرانا چاہ رہے ہیں یا آوٹ ورڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت جو آج بلوڈ رائے ہے اس کی ڈیٹیل آج ہم آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں یہ تو بہت پچیس تیس منٹ کا یہ ٹیٹوریل تھا اور لیکن اس کو شورٹ کر کے میں نے جو ہے وہ بارہ تیرہ منٹ کا آپ لوگوں کے لئے بنایا مین چیز ہے کہ آپ کو ٹیکنیکس پتا چل جائیں گی آپ کو پارٹیشن پتا چل جائے گی کیسے ہم نے کی اور پھر آپ اس طرح کا بلوڈ رائے کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمارا ان ورڈ کر دیں اور کچھ آوٹ ورڈ کر دیں اور بلوڈ رائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اب اس کی لک آ رہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بالوں کو پیچھے کر کے تو سارے بالوں کو پہلے آپ نیچے کریں گے آگے والی سر والی سائد کے اوپر اور پھر سارے بالوں کو پیچھے جھٹک دیں گے بالوں کو تو یہ بڑا ہی خوبصورت اس طرح کے لک آ جاتی ہے بالوں کے اوپر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے یہ والا بلوڈ رائے سیکھنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اب اس ٹیٹوریل میں آ جائیں سب سے پہلے کلائنٹ کے آپ بالوں کے اپنی حالت چیک کر لیں کہ جب آپ ہائی لائٹس کرتے ہیں آپ لو لائٹس کرتے ہیں یا آپ بالوں کے اوپر کوئی بھی بلیچ کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کی ویسی تباہی مات جاتی ہے یہ تو کسی کتاب کسی کہانی کے اندر آپ نہیں سنیں گے کہ کچھ کے لوگوں کے بالوں کو اگر بلیچ آپ کریں چاہے وہ کریم کی فارم کے اندر ہو چاہے پاورڈر کی صورت میں بلیچ ہو بالوں کو وہ تباہ کرتی کرتی ہے اس کے لئے پھر آپ کو آفٹر ٹیٹمنٹس لینی پڑتی ہیں آپ کو اپنے بالوں کی کیر کرنی پڑتی ہے جب آپ بلیچ کرا لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بالوں کا جو سوفٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے پھر چاہے کتنی بھی اچھی پروڈکٹ کا آپ استعمال کریں یہ ریالیٹی ہے یہ حقیقت ہے کہ بالوں کو بلیچ ہونے کے بعد بال آپ کا ڈرائے ہو گئی ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو اس طرح کے موسٹرائزنگ شیمپو یوز کرنے پڑیں گے آپ کو ان کو سوفٹ رکھنے کے لیے ماسک کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو ٹریٹمنٹس لینی پڑیں گی جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن جو پھر کرتے ہیں جو لوگ دیفنیٹلی جو مارڈلز ہیں سلیبرٹیز ہیں جنہوں نے دیلی بیسیز پر کلرز چینج کرانے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے بالوں کی کیر بھی کرتی ہیں کہ پھر آپ اس کے اوپر وہ ٹریٹمنٹس بقاعدہ لیتی ہیں وہ اپنی ٹریٹمنٹس بان فیجن کی ٹریٹمنٹ بالوں کو رپیر کرتی ہے بہت ساری مویسٹرائزنگ ٹریٹمنٹس آپ کو کام کرتی ہے دنیا میں بہت سارے برینڈز ہیں جن کی آپ ٹریٹمنٹس لے سکتے ہیں جو آپ کے بالوں کو نرم اور سوفٹ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے جیو اور سب سے مین چیز جیو تیس اگست کو میں آ رہی ہوں منڈی بہاوددین کلاس دینے کے لیے اور جو میرے فین فالورز ہیں جو میرے منڈی بہاوددین کے آس پاس قریب میری کلاس میک اپ کی لینا چاہتے ہیں وہ شیلہ عمران کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو شیلہ عمران کا نمبر چاہیی ہو تو آپ ہمارے شلون والے نمبر کے اوپر کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ان باکس بھی ہمیں یہاں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی پارٹیشن آپ نے لینی ہے بالوں کی اور آپ نے یہ انڈ والے کیونکہ انڈ سے بال زیادہ ڈرائی ہوتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو ڈرائی کتنا نیٹ اوپر سے کیا ہوتا ہے لیکن اس کے انڈز نیٹ نہیں ہوتے تو اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں بال پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ڈیمیج ہوتے ہیں سب سے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے بالوں کا تو اس کو آپ کو زیادہ نیٹ کرنا چاہیے جب آپ اس کو نیٹ کریں گے اگر پھر بھی وہ نیٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو بلو ڈرائی پہلے کر لیں پھر اس کے اندر کام کریں کام کرنے کے بعد دوبارہ سے بلو ڈرائی کریں تاکہ آپ کا برش اڑنا نہیں جائے جب تک آپ کا برش جو ہے بالوں کے اندر اگر وہ صحیح طریقے سے سمود طریقے سے موف نہیں کر رہا کہ اس کو انورڈ کر رہے ہیں یا آوٹ ورڈ آپ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کا برش جو ہے اس کے اندر صحیح طریقے سے موفمنٹ نہیں ہے برش کی کہ وہ اراؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے کہ سخت لگ رہا ہے تو آپ تب تک جو ہے وہ بلو ڈرائی کرتے رہیں جب تک وہ نیٹ نہ ہو اور سب سے پہلے آپ ایک پارٹیشن لیں گے پارٹیشن لینے کے بعد آپ سب سے پہلے فرنٹ والا حصہ بلو ڈرائی کریں گے پھر آپ دونوں سائیڈوں کے پر رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈوں کے پر آپ بلو ڈرائی کریں گے اور کوئی بھی ڈرائیر آپ ہی اوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیونے کی ڈرائیر ہے آپ کسی بھی کمپنی کی ڈرائیر کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دونوں سائیڈوں کے اوپر اس طریقے سے بالوں کو گریپ ہونی چاہیے آپ کا جو برش آپ پکڑ رہے ہیں ہولڈ کر رہے ہیں سب سے پرفیشنلزم یہ ہے کہ جو بندہ آپ کا بلو ڈرائی کر رہا ہے اسی کو ہی برش پکڑنے کی عادت ہونی چاہیے اور اسی کو ہی بلو ڈرائی پکڑنے کی عادت ہو جو پرفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو ڈرائی کوئی کر رہا ہے برش کوئی پکڑ رہا ہے بال کوئی دے رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سارا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہی پرفیشنللزم ہوتی ہے تو اس لیے کوشش کریں آپ کو ایک دو چار دن پرابلم ہوتی ہے بلو ڈرائی میں سٹارٹنگ میں برد جب آپ آہستہ آہستہ اس کو کریں گے نیٹ کریں گے کام تو آپ بڑا ہی اچھا بلو ڈرائی کر سکتے ہیں ہمارے سیلون میں بھی ہیر کے کورسیز بھی سٹارٹ ہیں میک اپ کے بھی کورسیز سٹارٹ ہیں ہیر کا جو کمپلیٹ کورس ہے جس میں کیریٹین بلو ڈرائی ہائی لائٹس کلرنگ ہر قسم کی کٹنگ اس کا ایک لاکھ روپیا ہم چارج کر رہے ہیں ایک منت کا وہ کورس ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو تھیوری بھی پڑھائیں گے اور جو میک اپ کا کورس ہے وہ بھی ایک لاکھ روپیا اس کے چارجز ہیں وہ بھی ون منت کا کورس ہے اور آپ لوگ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں دونوں کورسیز ہمارے سیلون میں سٹارٹ ہیں دونوں کورس اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دونوں کورس دو لاکھ روپے کے اندر ہوں گے اور آپ ہمارے سیلون میں کر سکتے ہیں جو نہیں ہمیں ایفورڈ کر سکتا بہت سارے لوگ ہمیں ان باکس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک لاکھ روپیا دینا ناممکن ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ میری بڑی اچھی محبت اور پیار ہے کہ آپ لوگ وہ ان لوگوں کے لیے ہم یہ ٹیٹوریلز بناتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں افورڈ کر سکتے ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتے دور دراز علاقوں میں وہ رہتے ہیں وہ نہیں ہوسٹلز کو افورڈ کر سکتے تو آپ لوگ ہمارے ٹیٹوریلز دیکھ کے تو یہاں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جو آٹ آف سٹی سے لڑکیاں آتی ہیں آٹ آف سٹیشن سے لڑکیاں آتی ہیں ڈیفرنٹ شہروں سے لڑکیاں آتی ہیں ان کے لیے ہمارا ہوسٹل نہیں ہے بٹ ہمارے سیلون کے ساتھ ہی ایک ہوسٹل ہے وہاں پہ آپ ایکوموڈیشن اپنی رکھ سکتی ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان میں جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں جتنی بھی خواتین آئی ہیں وہ سب ہوسٹل کے اندر وہ سٹوے کرتی ہیں اور ہمارے سیلون سے وہ کام سیکھتی ہیں تو دونوں چیزیں ہیں چارجیز ہمارے فیکس ہیں کائنلی کو چارجیز کے لیے ڈسکاؤنس کے لیے ہمیں کال مت کیا کریں کیونکہ یہ ہم نے یوٹیوب کے اوپر اگر اناؤنسمنٹ کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ دیفنیٹلی فیکس چارجیز ہوتے ہیں تو اس لیے جو نہیں ایفورڈ کر سکتے وہ کائنلی ان ٹیٹوریل سے سیکھیں کیونکہ یہ ٹیٹوریل ہم صرف ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ابھی یہ دیکھیں اس کو اوپر سے آپ نے بالکل سٹیٹ کیا پھر سائٹ سے سٹیٹ کیا پھر آپ نے لیفٹ سے کیا پھر آپ نے جب اس کے انڈز کلیر کرنے ہیں آپ کو سیرم یوز کریں بلوڈ رائے کو کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بلوڈ رائے کھول جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ ہم پروپر سپری نہیں کرتے ہم پروپر جو اس کا بیفور جو ہے وہ ہمیں سیرم لگانا چاہیے آفٹر بھی تھوڑا سا سیرم لگانا چاہیے کیونکہ بالوں کو نرم کرنے کے لیے سوفٹ کرنے کے لیے آپ اگر سیرم کا استعمال کریں گے تو وہ جو بلوڈ رائے ہوگا وہ شائن بھی کرے گا اور بڑی خوبصورت لک بھی آئی اور جب اس طرح کے بال ہوں تو کم از کم جو ڈرائے ڈیمیج بال آپ کے ہوتے ہیں ٹریٹڈ ہیرز ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیے یا تو کوئی کیریٹین کرا لیں یا پھر آپ کو ایسی پروڈیکٹس کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے بالوں کو موسچرائزر دے آپ گھر میں بھی اپنے دیسی ٹوٹکے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے لیتی ٹوٹکے کرنے ہیں انگلیش ٹوٹکے کرنے ہیں تو پھر آپ سیلانز کی طرف جائیں اور وہاں سے آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ سیلانز کے اندر موجود ہوتی ہیں ڈرائے ڈیمیج بالوں کے لیے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جن کے سکیلپ جو ہیں بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جن کے ہیر فالز ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنے بالوں کے لیے اپنے بالوں کی کیر کے لیے آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ تھیوری پڑھنی پڑتی ہے ہیر کا کام اس ٹائم تک آپ نہ کریں جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہیر کے لیے میرے پاس ابھی ایک تھوڑے دن پہلے ایک ہیر کے لیے ایک ڈیمو کے لیے لڑکی آئی آپ لوگوں نے میرا وہ ہیر کلر بھی دیکھا ہوگا کچھ میں نے اسے کہا کہ مجھے نا فیس کنٹور جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی لائٹس کر رہا نہیں ہے آگے سے جو جو آگے صرف فیس کے اوپر تھوڑی سی ایک دو چنگس ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے آپ نے سارا بالوں کو آگے فرنٹ والے جو ہیں اس کو بھی آپ نے بالوں کو اس نیٹ کرنے ہیں آپ نے اس کے انٹس بھی نیٹ کرنے ہیں اور روٹس بھی نیٹ کرنے ہیں بلو ڈرائی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹس بھی نیٹ بہت ہونے چاہیے اور آپ کے جو ہے وہ روٹس وہ بھی بہت نیٹ ہونے چاہیے دونوں روٹس اور انٹس دونوں نیٹ ہونے چاہیے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیشن لیں جتنی آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر گریپ کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آپ کو اگر اس طرح کے ہیر ٹیٹوریل سپیڈ بہت تیز تھی اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہوئی ہو تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے پھر ہم چھوٹا ٹیٹوریل بنا لیں گے تین چار منٹس کا ایک دن ہم آپ کو بیک سکھا دیں گے ایک دن ہم آپ کو فرنڈ سکھا دیں گے لیکن اس کی سپیڈ ہم تیز نہیں کریں گے تو پھر اس طرح بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہو تو پھر بھی آپ نے بتانا ہے اور سلونز کیسے آپ لوگ کے چل رہے ہیں آپ لوگ خود سب خیر خیریز سے ہیں اور کیا ایکٹیوٹیز ہیں محرم بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو بہت زیادہ محرموں کا بھی احترام ہم لوگ کرتے ہیں سب جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں آلوگردی ورلڈ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہر مسلمان جو ہے بہت زیادہ احترام کرتا ہے محرم اور آپ لوگوں نے مجھے بھی بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے اور مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں لیکن محرموں کے اندر آپ جو بھی دعا کرتے ہیں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسی طریقے سے محرم کے اندر بھی جو بھی دعا ہوتی ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اس میں بہت ہی یہ قربانیوں کا اور بہت کچھ ہمیں سکھا کے گیا ہے یہ منت محرم کا لوگوں نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریے سے رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ سب کی دل کی خواہشات پولی کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی اس دنیا میں میری لوگ میری بات سن رہے ہیں جہاں جہاں میری آواز سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کیونکہ ہر مذہب کا احترام بتایا گیا ہے ہمارے جتنے بھی نبی آئے ہیں جس جس مذہب کے اوپر جو جو نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کا احترام کرنا اور ان سب کے مذہب کا احترام کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے اس لیے اپنے اپنے مذہب کو لے کے آپ لوگ سب جو ہے وہ اچھی اچھی دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور thank you so much اور جو بھی چیزیں ہوں وہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ٹیٹوریل اور نیکسٹ ہم کس طرح کا ٹیٹوریل بنائیں وہ بھی بتائیے گا thank you so much اللہ حافظ